دھماکہ امیر عبدالقلوس بزنجو کی دھماکے کی مضمت کہا وزیرعالہ نے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن تہشتگرد اپنے مظہوم مقاسد کے حصول کے لیے بد امنی پیدا کر رہے ہیں ملک دشمن اناصر کے اعزائن کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا این اے 193 راجنپور میں زمینی الیکشن کا مارکہ پولنگ کا عمل جاری ووٹنگ شام پانچ بجت تک جاری رہے گی دو سو سینٹیس پولنگ سٹیشنز میں سے انہتر انتہائی حساس خرار کڑی نگرانی کے لیے اضافی نفری تائنات حلقے میں تین لاکھ وناسی ہزار سزائد شہریوں کو حقے رائدہ ہی حاصل ہے تحریک انصاف کے محسن لغاری نون لیگ کے امار اویس لغاری اور پیپر سواتی کے اخصر حسن گولچانی سمیت گیارہ امیدوار میدان میں نشست تحریک انصاف کے ایم این اے سردار جعفر خان لغاری کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی نون لیگ کے امیدوار اویس لغاری کی جی این این سے خصوصی گفتگو کہا لوگ اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں پر امن موقع دیا جائے تحریک انصاف کے امیدوار کو الیکشن کمیشن کے جانب سے فیور دی جا رہی ہے ہمارے خلاف الیکشن کمیشن نے زابط اخلاق کی کئی کار روایہ تھی لوگ ووٹ ڈال کر ازار رائے کے لیے تیار ہیں جیل بھرو تحریک کے پانچہ روز کھلاڑی آج گجرہ والا سے گرفتاریاں دیں گے تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کرتے ہیں گرفتاری دینے والے کارکنوں کی لسپ بھی تیار کارکن سٹی صدر قالد عزیز لون کی رہائش گاہ پر جمع ہونے لگے جیویں تحریک انصاف امران خان کے حق میں نارفازی ملتان سے تحریک انصاف کے کسی راہنما اور کارکن کے گرفتاری نہ ہو سکی زین پریشی آمیل ڈوگر سمیل پی ٹی آئی کی قیادت گرفتاری دینے نماز چاک پاکچی کارکن اپنے ہمرا حدکڑیاں بھی لائے تحریک انصاف کے اراکینے قومی اسمبلی کی بحالی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا اپنے فیصلے سے ہٹنے سے انکار زلائق قومی اسمبلی کے مطابق جن اراکین کے اسمبلی منظور ہو چکے وہی فیصلہ ختمی ہے 35 میں سے کسی بھی روکن کو کر قومی اسمبلی زیادہ شرکت اجازت نہیں دی جائے گی مصطافی اراکین نے ایوان میں آنے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق کار روائی ہوگی لاہور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے کسی روکن کو بحال نہیں کیا الیکشن کمیشن نے صرف زمن انتخابات کا اپنا نوٹفیکشن موطل کیا لاہور ہائی کورٹ نے بھی سپیکر کے اسمبلی منظور کرنے کے فیصلے کو موطل نہیں کیا الیکشن کمیشن نے بھی کسی بھی تحریک انصاف روکن کی روکنیت بحال نہیں کی تحریک انصاف عدالتی فیصلے کی اپنی مرضی سے تشریح کر رہی ہے فران سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے انیس سو ستانوے کی تاریخ دورانہ جاتے ہیں لیکن ناکام ہوگی ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ملک بچا سکتا ہے سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالا دستی قائم کرے گی تو ملک میں معاشی اور ایک تصادی سہکام آئے گا نوے روز میں انتخابات آئین اور قانون کی ریڈ لائن ہیں سابق پر فاقی وزیر داخلہ شیخ رشیت کا ٹویٹ کہا پی ڈی ایم فیصلہ کر لے انتخاب میں جانا ہے کیا عزام میں دیکھنا ہوگا کہ ملک کو سبل نافرمانی کی طرف کون اور کیوں لے کر جا رہا ہے اب عدالتوں پر حملہ ہوا تو لگ پتا جائے گا پیالیس ویصد مہنگائی بڑھ گئی جانسی کرانی کا اٹھارہ گاڑیوں کا شہانہ سیکیروٹی سکارٹ بڑھ گیا غریب ڈیفالٹ ہو گیا ہے ملک دیوالیا ہونے کے دہانے پر ہے جانپور زمن انتخابات میں پولیس اور جتھو نے پی ٹی آئے کے حمایتی بہاستر لوگوں کی فصلوں پر ٹریکٹر چلا دی ہے رہنما تحریک انصاف فوات چہدری کہتے ہیں کہ درجن و لوگ جالی پرچوں میں اندر ہیں پورے پنجاب کے فلس جانپور میں لگا دی گئی وزید کہا کہ بربریت قروج پر ہے لیکن اس کے باوجود الیکشن پی ٹی آئے کا ہے ملک دی چیف جسٹس ہائر جوڈیشری کو امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے پولٹیشن دہی ہیں یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتے ہیں ججز کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی کبھی ساکیب نصار کی ٹیپ چل رہی ہے یہ کسی محذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی میری جو ساری جی ای ٹی کی رپورٹ تھی جو انہوں نے فرینزک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی وہ ساری ختم کر دی ہے جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ عرکتیں کرتا ہے چیف جسٹس مریم نواز کی بلیک میلنگ کا نوٹس لے عمران خان کا بڑا مطالبہ چیرمن تحریک انصاف نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز جلسوں میں آڈیو ویڈیو ٹیپ چلا رہی ہیں چیف جسٹس سے درپاس ہے ایسے واقعات کا نوٹس لیا جائے سابق وزیراعظم مزید بولے ان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں جی آئی ٹی کی پوری فرانس ایک ختم کر دی گئی یہ لوگ سیاست دا نہیں بلکہ مافیا ہے مریم نواز نے عمران خان کو سازشوں کا بادشاہ قرار دی دیا جوابی ٹوئٹ پہ لکھا کہ آپ بارٹ فادر پیز اور ان کی باقیات کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ ہیں آپ پہلی وزیراعظم ہیں جو ہر قسم کی کرپشن میں ملوث دیکھ لیں آپ اور آپ کی بیوی توشہ خانہ میں چوری کرتے پکڑے گئے دانگ کا پلاسٹر اب تمہیں مزید نہیں بچائے گا مرد بنو اور قانون کا سامنا کرو اب دیکھنا بگڑی شہزادی تمہیں کیسے مات دے بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید گیراجی میں تقریب سے خطاب میں کہا سابق وزیراعظم خود کہہ چکے ہیں وہ سیاست میں مہنگائی خاتم کرنے نہیں آئے تھے ہم تو ایسی سیاست کا سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان کی ڈاکٹرائن کا ایک حصہ بے نظیر انکم سپورٹ میں کٹوٹی بھی تھا صدر زداری نے سارے نظام سے لڑ کر بے نظیر انکم سپورٹ بنایا وزیراعظم خارجہ نے مزید کہا ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور معاشی بہران ہے حکومت سے غریب آدمی کے لیے رقم نکلوانا بہت مشکل کام ہے غریب اور معیشت دونوں کو بچا رہے ہیں لاہور پولس کو چور پڑ گئے بھی اصل کی سیکیروٹی کے لیے نصب کیمرے ہی چوری ہو گئے چور خضافے سٹیڈیم سے لاکھوں روپے مالیت کے آٹھ کیمرے لے گئے چوروں نے سٹیڈیم کے اطراف میں بچھائی گئی فائبر کیبل بھی چوری گئے لی سٹیڈیم میں راکھنے کے لیے لگائے گئے جلدی بارخان واقعہ خان محمد مری کی بیٹی سے زیادتی کی تصدیق اہلیا گیراناز سے جنسی زیادتی کے شواہد نہیں ملے پولیس سرجن ڈاکٹر آئیشہ پیز نے بتا دیا خان محمد مری کے اہلیا بیٹی اور دو بیٹوں کے نمونے ڈی این اے کے لیے بھیج دیئے گئے دوسری جانبی بارخان سے ملنے والی تینوں لاشوں کی کوئٹا میں تدبین کر دی گئی سنزاب حکومت پتنگ بازی کے خونی کھیل کے فوری روگ تھام کے لیے متحرک صبح بھر میں پتنگ بازی پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ نوٹفیکیشن چارے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ فوری طور پر نافذ علامل ہوگا اور آج سے پیس روز تک رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں حمزہ شفیق اور میں ہوں انزلہ عرفان بولٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں بلوچستان کے زلہ بارخان کے علاقے رکھنی میں دھماکہ ہوا چار افراد جامحق ہو گئے ہیں اور آٹھ زخمی بتائے جا رہی ہیں جبٹی کمشتر کے مطابق دھماکہ رجام کے دکان کے باہر ہوا بم موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا وزیراعظم شہباد شریف اور وزیراعلا بلوچستان کے جانب سے دھماکہ کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی گئے زخمیوں کو علاج مالزے کی بہترین سہولیت فراہم کرنے کے ہدایت وزیراعظم نے کہا بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن ہیں ملک دشمن اناثر کے اعزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا بلوچستان میں امن دشمنوں کی بزدلانہ کا روائی بارکھان میں دھماکہ قیمتی جانوں کا زیاد دھماکہ دلہ بارکھان کے علاقے رکھنی بازار میں ہوا اجرام کی دکان کے باہر ہونے والا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آواز دور دور تک سنی گئی پولیس اور ڈیپٹی کمیشٹر کے مطابق دھماکہ خیزموات موٹر سائیکل میں نصب تھا جس کی وجہ سے بائیک کیپ پر خچے اڑ گئے دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں موٹر سائیکلوں اور دکانوں کو بھی نقصان پوسا واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا وزیراعظم سے عباد شریف نے رکھنی بازار میں ہونے والے دھماکے کی مضمت کی اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت وزیراعظم نے کہا کہ دہشتگرد سزا سے نہیں بس پائیں گے اور انہیں نشان عبرت بنائیں گے وزیراعظم نے بھی رکھنی بازار دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اب بات کریں قومی اسمبلی کے حلقہ 193 راجنپور میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے 237 پولنگ سٹیشنز پر ڈھائی ہزار سزاچ پولیس اہلکار اور افسران تائینات ہیں نون لکھ کے رہنمہ عویس لغاری نے الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی کے امیدوار کی مدد کرنے کا الزام لگایا ہے انہیں 193 کے زمنی انتخاب تعمار کا مسلمی قنون کے عمار عویس لغاری اور پی ٹی آئی کے محسن لغاری میں مقابلہ متوقع پیولز پارٹی کے اختر حسن گورشانی اور ٹی آل پی کے محمد محمود کے علاوہ سات ازاد امیدوار بھی مددہ مقابل ہیں حلقے میں صبح آٹھ وجہ سے پولنگ کا عمل شروع ہوا جو شام پانچ وجہ تک جاری رہے گا پولنگ سٹیشن میں موبائل فون لے جانے پر پابندی آئید ہے انہیں 193 میں 3,76,000 سے زائد شہریوں کو حق کے رائدہ ہی حاصل ہے 2,5,045 مرد اور 1,71,463 خواتین بوٹرز ریجسٹرڈ ہیں مسلم اگنون کے رہنما ویس لغاری نے جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی امیدوار کو فیور دی جا رہی ہے ہم نے اتنے مطمئن نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کا غیر جانب دارانہ رویہ ہونا چاہی تھا اب کل پی ٹی آئی کی ٹرانسپورٹ جو کہ سیکشن 46 کے مطابق الاؤڈ نہیں ہے انہوں نے باقاعدہ انتظام کیا اس کی ویڈیو اور تصویریں چلی اس کے اوپر ہم نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو تین درخواستیں نہیں اس نے ایک درخواست بھی ایکسپٹ نہیں کی حالانکہ اس کا ویڈیو اور ہر قسم کا میڈیا کے ذریعہ ایفیڈنس موجود ہے تو یہ بہت بڑی ایک اس پہ تو وائلیشن کے اوپر لوگ ڈسکولیفائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا دو سو سنتیس پولنگ سٹیشن پر ڈھائی ہزار سے زائد پولیس افسران اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر کڑی نگرانی اور اضافی نفری تائینات ہے قومی اسمبلی کے نشویس پی ٹی آئی کے سردار جعفر لگاری کے انتقال پر خالی ہوئی تھی